رومی سپاہی جیون شہیلی اس کے سوچ اس کے اوپر کیا بیٹ رہا ہوگا اس کی طرف تھوڑا سا دیان ہم لگائے شاید ہم سمجھ پائے کہ ان کو فرق کیوں نہیں پڑا ہم تھوڑا سا جھلک ہی لے پائیں گے پہلی بات سات باتیں میں بتاؤں گا کہ اس سمیں کا جو رومی سپاہی تھا وہ ایک سپاہی کم اور ایک پولیس زیادہ تھا اس کا کام تھا کہ یہودیہ میں کوئی بھی بھگاوت نہ ہو اس کا کام تھا کہ شانتی بحال رہے تو پراتھمک کام سے دور ہونے کے وجہ سے ان کے پاس سمیں بہت رہتا تھا تو من بھیلانے کے لیے وہ لوگوں کو ستاتے تھے ان کے من شرارت سے بھرپور تھا وہ یہودیوں کو بھاری وستو اٹھانے کو کہتے ان سے پیسے لیتے جھوٹے آروب لگا کر ان کو ستاتے مارتے کھوٹتے تو ان کا من ایک شرارت کی طرف چھوکا ہوا تھا ہمیشہ دوسروں کو پیڑا دینے کے لیے ان کا من تیار رہتا تھا دوسری بات یہودیوں سے وہ نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ یہودیوں کو دن رات دیکھتے ان کی قصے سنتے ان کی باتیں دیکھتے انہوں نے دیکھا کیے تو ایک دوسرے کو ستاتے ہیں ایک دوسرے پر انیائے کرتے ہیں تو یہودیوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا نہ یہودیوں کی بیچ میں سے آنے والی کوئی بات کوئی سیکھ کوئی ویقتی میں ان کو روچی تھی ان کو یہودیوں سے نفرت تھی تیسری بات کہ ہم نے دیکھا کہ یہیشو مسیح کے سیوکائے کے درمیان بھی کئی بار رومی سپاہی ان سے ملے ایک رومی سنبیدار تھا جس کی بیٹی کو یہیشو نے چنگا کیا تو وہ یہیشو کے سیوکائے کا لاب تو اٹھائے اس کی باتیں سن کر پرہ بھاوید بھی ہوئے ہوں گے لیکن پھر جب وہ سوچتے ہوں گے کہ ہماری جیوکا کا کیا ہمارا گھر کیسے چلے گا تو باتیں تو اچھی لگتی تھی لیکن پھر تنکھوا کا سوچ کر جیوکا کا سوچ کر وہ کئی سرکہ ہی پیچھا کرتے تھے اس کو چھوڑتے نہیں تھے چوتھی بات جب پنتیس پیلتوس نے کہا کہ یہیشو کو کوڑے مارو کر چھوڑ دو تو رومی سپاہیوں نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ بھیڑ کے اندر آکروش بھرا ہوا تھا تو اس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے وہاں پر سوچا کی کیوں نہ یہ کروڑ اور آکروش سے بھرے بھیڑ کو تھوڑا سا منورنجن دیا جائے اور اس بیچ میں اس کروڑتا کے اندر ان کو بھی منورنجن مل جائے سپاہی بھی منورنجن لے لے اور اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی دردناک ایک طریقے سے انہوں نے ان کو کوڑے لگائے اس کے بعد اس کو ایک پوشاک پینایا جیسے کی وہ راجہ ہو اس کے ہاتھ میں ایک لاتھی پکڑوایا اور جیسے کی وہ ایک راج ڈنڈ ہو اس کے سر پر کاتو کا تاج لگایا جیسے کی ایک موکٹ ہو اس کو مارا کھوٹا تھوکا اس کے سامنے جھکے اس کا مزاک اڑایا کیول ایک بھیڑ کے منورنجن کے لیے اور اپنے خود کے منورنجن کے لیے تو کس حد تک وہ جا سکتے تھے اس کے طرف ہمیں ایک جھلک ملتا ہے کسی نے ان کو نہیں کہا کہ یہ سب کرنا ہے ان کے اندر سے ہی یہ باتیں آئی تو اس طرح سے اپمانت اس طرح سے یہ شکا زلط کرنے کا جو سوچ ان کا آیا جیسے کی شیطان نے ان کو کتپتلی کی طرح اپیوک کیا تو وہ شیطان کے جھال میں ایسے ہی فس گئے کیونکہ ان کا من اسی طرح سے سوچتا تھا اس کے لیے تیار تھا اور لوگوں کی منورنجن اور خود کی منورنجن کے لیے کوئی بھی طرح کی کروڑتہ کرنے کے لیے وہ کتراتے نہیں پانچوی بات یہ کروس پر مارنا یہ رومیوں کا ایک سرجن تھا اور کہتے ہیں کہ اتیاس میں لگ بگ تیس ہزار سے زیادہ یہودیوں کو نہ تھی ان کا روج کا کام تھا شاید اور اس لیے ییشو پر جب وہ کروس ییشو کو بھی جب کروس پر چڑھا رہے تھے تو ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی ہاں شاید ییشو کو انہوں نے زیادہ ستایا پیٹا مارا اس کے حالت زیادہ بگاڑی تھی لیکن کروس اپنے ہاپ میں ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی تو اس کروس سے پریچت ہونے کے وجہ سے بھی ان کو زیادہ فرق پڑا نہیں چھٹی بات کہ ییشو جب کروس پر مر رہے تھے درد میں تھے چاروں اور لوگ رو رہے تھے کچھ لوگ آ کر اس کا مزاک اڑا رہے تھے یہ سب کے بیچ میں سیپائیوں کا دھیان اس پہ تھا کہ ییشو کا جو پوشاک ہے وہ کون لے گا اور اس کے لیے وہ پرچیا باٹ رہے تھے یہ تیہ کرنے کے لیے یہ چناؤ کرنے کے لیے کہ یہ کپڑے کس کو ملیں گے تو ان کا دھیان بڑی باتوں میں نہیں تھا ان کا دھیان فیضول کی باتوں میں تھا اب ایک وقتی مر رہا ہے اس کے کپڑے کے لیے کون لڑائی کرے گا تو آپ ان کے سوچ کے طرف دھیان لگا کر سمجھ سکتے ہو کہ ان کا سوچ کیسا تھا ان کا مند کیسا تھا ساتھوی بات انہوں نے وہاں پر جتنی بھی گھٹنائے ہوئی جیسے کی دوپہر کے سمجھ میں بادل چھا گیا اندھیرہ ہو گیا وہاں پر جو باتیں ہوئی لوگوں نے جو کہی ییشو نے کروس پر جو کہا اس کے اردگرد جو ڈاکو تھے اس سے جو بات چیت ہوئی یہ سب انہوں نے سنا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہیں سنا کیونکہ ییشو نے جب کہا کہ مجھے پیاس لگا ہے تو پتھ ڈال کر انہوں نے اسے داخرس بھی پلایا تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ سنا نہیں لیکن یہ سب سن کر دیکھ کر لگ بھگ سارے سپائیوں کے من میں کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس کو سننے کے علاوہ اس کو اندر لے جا کر اس پر سوچنے یا اس پر ومرش کرنے کے لیے انہوں نے پریاد نہیں نہیں کیا اس کے لیے ان کے من اور دل تیار ہی نہیں تھے تو سات باتیں ہم نے دیکھی جو ہم کو ایک جھلک دیتی ہے کہ رومی سپائیوں کا سوچ کیسا تھا من کیسا تھا لیکن اس بیچ میں اسی کلوری کے پربت کے اوپر ان کا ایک سبیدار تھا جو یہ سب دیکھ رہا تھا سن رہا تھا اور جب ییشو نے اپنی پران چھوڑی تو یہ سبیدار وہاں پر کہتا ہے کہ یہ سچ میں ایک دھرمی وقتی تھا یہ سچ میں منوشہ کا پتر تھا اتیاس کہتا ہے کہ یہ سبیدار بات میں ییشو کا ایک چیلا بن گیا اس بات کا ہمیں پتا نہیں ہے لیکن اتنے سارے سپائیوں کے بیچ میں ایک سپاہی ییشو کو جان لیتا ہے تو یہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ کئی بار ہماری پروریش ہمارا ماحول ہمارے کام کرنے کے طریقے ہماری سنگتی یہ سب ہمارے دل کو ایسا بنا دیتی ہے کہ کتنی بھی آتمی کتنی بھی دہینیے باتیں دردناک باتیں ہمارے اردگردو ہم کو فرق نہ پڑے لیکن اس کو بہانہ نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے بیچ میں بھی ایک وقتی تھا جو یہ سب سے اوپر اٹھ کر ستھے کی اور بڑھا اور اس نے پہچانا کہ یہ شو کون ہے اس سندیش کے دوارہ پربو آپ کو آشش دے آپ کی پرستیدی کیا ہے میں نہیں جانتا لیکن اس کے اوپر اوپر اس پیشن وک کے سمیے میں آپ یہ شو مسیح کی کہانی کی اور گوھر کریے اس نے جو کیا جو کہا جو اس کے کروس کے سمبندید گھٹنا ہوئی اور اس کے بعد جو سب کے اوپر گوھر کریے اور آج جو ماحول سنسار بھر میں ہے اس کے موسیقی